بہت امرجنسی میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم تین بار آپ پر سلامتی ہو دوستو میں وہ آج بڑی میں ایکسیٹڈ ہو رہا ہوں کہ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو پلیز 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 آپ مہربانی کریں احسان کریں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں میں یہ نہیں کہتا چھوڑ دیں تھمنیل بار میں نے لکھ دیا ہے کہ سب کام چھوڑ کر کریں لیکن اس کو ڈیلے کریں یہ پہلے حس پن اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ گیارہ ربی الول اور بارہ ربی الول کا یہ عمل ہے اگر آپ تنگ دست ہیں مجبور ہیں لچار ہیں زندگی کے دکھوں سے ہارے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پرابلم ہر پرشانی میں آپ کا ساتھ دے گی تو دوستو کئی احادیث ہیں یہاں پر میں کئی احادیث کے حوالے پیش کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو میں مختصر ڈیم کی پانچ سات منٹ کی ویڈیو میں اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ اور بڑی ہو جائے گی اور آپ پھر زیرہ ناتیں ہیں جی میں ناتیں بھی پڑھتا ہوں کچھ شیر کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں تو پھر میں ناتیں بھی پڑھوں اور احادیث بیان کروں لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب ان کو ریکمنڈ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کون سے آپ وظیفہ پتاؤ پیچھے آٹ جاؤ تو وہی میں زیادہ بات نہیں کرتا حسبون اللہ و نعم الوکیل اتنا بتا دوں آپ کو کہنے والا یہ ایک قسم کا سبمٹ کرتا ہے کہ اے میرے رب دیکھیں زیادہ بات نہیں ترجمہ آپ کو یہ لکھا دیکھ لیں ترجمہ حسبون اللہ و نعم الوکیل وید ترجمہ ترجمہ پڑھ لیا آپ نے لیکن میری بات بھی سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے وہ کیا سبمٹ کرتا ہے رب کو پتا ہے آپ کو رب کے آگے کیا کہتا ہے اے اللہ میں تیرے تے سٹی ہے تو وکیل بھی میرا حسبون اللہ و نعم الوکیل تے تو جج بھی میرا ہے جی یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین اور کرساز ہے اور میرا بہترین وکیل ہے اور میرے کام کرے گا جب ہم کسی عدالت میں کیس کوئی لگ جائے جج کے آگے حاضری ہو تو مجھے ہمیں وکیل کرنا پڑتا ہے مجھے بھی کرنا پڑتا ہے میں نے بھی کیا ہوئے اور آپ نے بھی کیا ہوگا اللہ ویسے بچائے ان سے ہیں لیکن اللہ ایک ایسا وکیل ہے جس سے اللہ نہ بچائے اے اللہ ہمیں اور تو اپنا متاج رکھنا تو حسبن اللہ و نعم الوکیل کہنے والا ایک قسم کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک جج تو تو ہے فیصلہ کرنے والا تو تو ہی ہے لیکن مالک ہم تجھے وکیل بھی کرتے ہیں اللہ ہماری وقالت بھی فرما ہمارا ساتھ بھی دے تو جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہو کہ اللہ ہمارا ساتھ دے ہمارا جو کیس ہے تو ہی لڑ اپنی ہی عدالت میں پھر ہارنے کی کنجیش ختم ہو جاتی ہے بلکہ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑا جاتا ہے کیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی نہیں عرب پتی ہو جاتا ہے اور آپ بھی اگر پرشان ہیں دکھوں سے ندھال ہو چکے ہیں ببس ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اب بس ہو گئی تو آپ یہ عمل کریں اب زیادہ بات میں نہیں کروں گا آپ سے گزائرش ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مفت اور با اجازت وظائف دیتا ہوں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی یہ نظر آ رہا ہے دباہ لیں تاکہ جب میں ویڈیو ڈالوں آپ کو پہنچے اور ایک لائک اس ویڈیو کو دے دیں اور ایک کمنٹ کریں یہ کمنٹ لکھا وہ نظر آ رہا ہے بھائی جان یہ بڑا کر کے دکھائیں ایک کمنٹ کر دیں دیکھیں کمنٹ جب آپ کرتے ہو نا تو آپ میری نظر میں آ جاتے ہو آپ کے لئے خصوصی دعا میں کرتا ہوں کہتا ہوں پروردگار اس بندے کا یا اس ہماری بہن کا یا بھائی کا آپ جو بھی ہوتے ہو ان کا خیریت کرنا اور یاد رکھیے دعا ایک ایسا اتھیار ہے جسے مومن کا ایک اتھیار کہا گیا ہے مومن کا ایک سہارا کہا گیا ہے اور کسی کی بھی دعا کسی وقت بھی لگ سکتی ہے یاد رکھیے گا اچھا دوستو حسب اللہ و نعم الوکیل دو وظیفے ہیں پہلا بھی سنیں اور دوسرا بھی سنیں پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ کو یعنی یاد آ جائے بندہ بھول بھی تو جاتا ہے نا کہ کوئی کسی کام میں مصروف ہے بعد میں ہو سکتا ہے آپ فارغ ہوں لیکن آپ بھول چکے ہوں جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ کو یاد آئے وہ بندہ کبھی ختم نہیں ہوگا نہ اس کی دولت ختم ہوگی نہ اس کا رزق ختم ہوگا نہ اس کا پیسہ ختم ہوگا نہ اس کے یعنی عزت ختم ہوگی جہاں جائے گا لوگ اٹھ کر سلام کریں گے جو ہر وقت جب بھی اس کو یاد آتا ہے اس کو ٹائم ملتا ہے بس یہی پڑھتا ہے حسب ناللہ و نعم الوکیل حسب ناللہ و نعم الوکیل حسب ناللہ و نعم الوکیل تو آپ کو جب بھی یہ پہلا وظیف ہے دوسرا بھی بتاتا ہوں جب بھی آپ کو یاد آئے پڑھنا شروع کر دیں حسبون اللہ و نعم الوکیل آپ یاد کرو گے جب آپ کچھ دن میری اس بات کو یاد کرو گے جب کچھ دن آپ اس پر عمل کر چکے ہوگے جب کوئی وقت کچھ وقت گلر چکا ہوگا آپ دیکھو گے کہ آپ کے غیب سے غیب سے کام ہونے شروع ہو گئے ہیں گھر مانگا گھر مل گیا نوکری مانگی نوکری مل گئی کربار مانگا کربار مل گیا بیوی مانگی بیوی مل گئی اور اگر کوئی لڑکی ہے خاند مانگا اچھا اور بہترین نیک خاند مل گیا جو مانگا رب نے اسی وقت اتاہ کر دیا اگر آپ یہ چاہتے ہو تو ہر وقت حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی ایک عادت بنا لیں ایسی عادت کہ جیسے ہماری کھانے پینے کی عادت ہے باتیں فضول کرنے کی عادت ہے سوشل میڈیا میں ہر وقت گم رہنے کی عادت ہے تو آپ عادت بنائیں انشاءاللہ آپ کو زندگی میں ایک مسہ آ جائے گا ایک سکون آ جائے گا آپ کی زندگی ٹھہر جائے گی جو بہت زلزلوں کا شکار ہے کبھی کوئی پرشان نہیں کبھی کوئی پرشان نہیں انشاءاللہ آپ خوشیوں میں گر جائے ہوگے اور دوسرا وظیفہ یہ ہے میرے بہنوں اور بھائیوں جو بندہ نمازِ تحجد کے بعد یاد رکھئے گا جو بندہ نمازِ تحجد کے بعد ایک ہزار بار حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے اللہ پاک سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی حاجت اسی دن پوری ہو چار رکعت تحجد کے پڑھنے کے بعد ایک ہزار بار پڑھیں اور تیسرا وظیفہ بھی لیں تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ گیارہ دن یہ عمل کرے گا گیارویں ربیل اول اور بارویں ربیل اول عمل کے صدقے ہر نماز کے بعد ایک دن بھی ایک نماز میں بھی چھوڑے بغیر ایک یعنی یعنی کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پہلے میں نے سو بر کا ہے سو بار تو آپ عام ہر بار چلتے پھرتے پڑھیں نا تین قسم کے وظیفے میں نے بتایا ہے ایک بتایا ہے کہ ہر وقت پڑھو اٹھتے بیٹھتے پڑھو وضو بے وضو پڑھو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ مانگتے ہو رب دے دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ایک دن عمل کرو تحجت کے وقت چار عقل نفل تحجت پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کرو ایک ہزار مرتبہ اور دوسرا جو عمل ہے تین سو تیرہ بار پڑھنے والا ہے تیسرا یہ تیسرا عمل ہے تین سو تیرہ بار پڑھو اور گیارہ دن یہ عمل کرو آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا اور میں نے یہ بڑے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حاضری قبول کرے گا اللہ تعالیٰ یہ تین وظیفہ بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرا بھی خاتمہ خیر پر کرے بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ